سبسکرائب کریں فولی فور ورلڈ یوٹیوب چینل کو اور ساتھ دیئے گے بیل آئیکن پر پریس کریں تاکہ ہماری تمام نیو آنے والے ویڈیو آپ کو مل سکے اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں فولی فور ورلڈ یوٹیوب چینل میرا نام ہے آزم اور آج کے اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ گھروں میں جو ہمارا چولا ہوتا ہے اس میں جو اکثر گیس ماری پیچھے سے صحیح آ رہی ہوتی ہے لیکن یہاں پر جو ہے آگے صحیح سے وہ برنر کام نہیں کرتا مطلب وہاں سے گیس جو ہے وہ ایک سائیڈ سے زیادہ جلتی ہے ایک سائیڈ سے کم یا کئی بار بہت سلو جل رہی ہوتی ہے تو کیا مسئلہ ہوتا ہے آپ کیسے خود گھر میں ہی اس کو خود ہی بغیر کسی میکینک کو بلائے خود ہی کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں آج کی سوڈیو میں ہم یہ سکھیں گے ویڈیو کو آپ کو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک لازمی کر لیجئے گا چینل پر نیو ہے تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے گا یہاں پر فرنڈ سب سے پہلے تو آپ کو بہت ہی آسان ہے اس کا سب سے اوپر جو فریم ہے سب سے پہلے آپ نے وہ اٹھا لینا ہے بہت ایزی لی وہ آپ ریموو کر لیں گے اٹھا لیں گے اس کے بعد یہ اس کا برنر ہے یہاں پر سب سے اوپر ایزی لی یہ فٹنگ ہے کوئی اس کا لوک نہیں ہے جس کو ان لوک کرنا پڑے آپ کو ٹھیک ہے یہ میں نے ابھی اٹھایا ہے یہاں پر آپ دیکھیں گے سائیڈوں پر اس کے کافی سارے سراخ ہیں ٹھیک ہے کافی سارے مکمل راؤنڈ آورال جو ہے یہ اس کے سراخ ہیں تو ان میں یہ سراخ بلوک ہو جاتے ہیں مطلب ایک سائیڈ سے کافی سارے بلوک ہیں بیچ میں کچھ اوپن ہے بلوک ہیں تو جہاں سے اوپن ہوگے وہاں سے چولا جلے گا جہاں سے اوپن نہیں ہوگے وہاں سے چولا نہیں جلے گا تو اس سے جو ہے ہماری جو بھی ہم اوپر ہم بنا رہے ہوتے ہیں سالن کچھ بھی تو وہ صحیح سے ایک سائیڈ سے زیادہ ہیٹ کرتا ہے ایک سائیڈ سے کم کرتا ہے تو صحیح سے نہیں بن پاتا اسی طرح پھر سینٹر میں ایک اور یہ برنر کے اوپر فٹنگ موجود ہے جس کو آپ اٹھائیں گے تو اس کے بھی سائیڈوں پر آپ کو بیچ بیچ میں ہول دیکھنے کو ملیں گے تو یہ اصل میں اس کے اوپر اوئل آ کر کافی ساری ڈسٹ آ کر اس میں کاربن آ کر یہ بلوک ہو جاتا ہے تو کسی بھی سٹیل وائر کی مدد سے کسی بھی چیز کی مدد سے آپ اس کو اوپن کر لیجئے گا میں نے اس کے مکمل اوپن کر لی ہوئے ہیں تو میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک ایک چیز اب لاسٹ میں یہ بھی ہم نے اٹھا لیا ہے یہاں پر بھی آپ دیکھیں گے تو اس میں ایک ہول آپ کو سینٹر میں دیکھنے کو ملے گا یہ بھی کئی بار ڈسٹ اس میں آنے کی وجہ سے کاربن آنے کی وجہ سے یہ بلوک ہو جاتا ہے تو اس کو بھی آپ نے سیمپل کسی بھی سٹیل وائر یا کسی بھی چیز کی مدد سے پین کی مدد سے آپ نے اس کو اوپن کر لینا ہے یاد رہے یہ اس میں میں آپ کو کلین کرنا نہیں سکھا رہا جسٹ آپ کو یہ ایک ٹپ بتا رہا ہوں کہ یہ کیوں خراب ہوتا ہے گیس صحیحہ بھی رہی ہو لیکن یہ کام کیوں نہیں کرتا یہاں پر اب یہ دیکھیں یہ بلکل سینٹر میں ایک ہول رہ گیا ہے تو یہاں پر میں بھی گیس کو اوپن کرتا ہوں تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ صرف یہاں سے گیس ہماری آنی ہوتی ہے اوپر اگر یہاں سے بھی سلو آئے اطلب آپ پیچھے سے پائپ اٹھا کر دیکھ لیتے ہیں وہاں سے تو گیس آ رہی ہے لیکن یہاں پر بھی گیس سلو آ رہی ہے تو پھر آپ اس کو بھی کلین کر سکتے ہیں اس کے اندر پریشر مار سکتے ہیں پریشر کیسے اب لگائیں گے اس کے اوپر میں ایک الگ سے ڈیٹیل سے ویڈیو بنا دوں گا اور اس ساتھ یہ بھی ویڈیو بنا دوں گا کہ یہ جتنی بھی چکرہٹ اوپر جتنے بھی کاربن جم جاتا ہے یہ کیسے آپ اس کو ریموو کر سکتے ہیں اس پر میں ایک ڈیٹیل سے ویڈیو بنا دوں گا تو یہاں پر یہ اس کی فٹنگ یہاں پر آپ نے اس کو واپس لگانا ہے بھی ٹھیک ہے تو یہ ہول آپ نے پہلے دیکھ لینا تھا اب یہ جو چھوٹی ٹکی ہے جو کہ برنر کی اس کے بھی آپ نے ہول اوپن کر لینا ہے پھر یہ بلکل جو بڑی ہے اس کو بھی آپ نے سائیڈوں سے جتنے بھی اس کے کافی سارے ہولز ہیں تو ان کو آپ نے اوپن کر لینا ہے جسٹ لاسٹ میں ہم اس کے اوپر صرف اس کی رہ گئی جو فٹنگ فریم وہ ہم رکھیں گے اب میں آپ کو اس کو اون کر کے دکھاتا ہوں تو مکمل جو ہے آپ دیکھیں گے کہ یہ جل رہا ہوگا گیس آپ کی کم آ رہی ہے یا زیادہ آ رہی ہے اس سے کوئی فرق نہیں آپ کا یہ چلنا سے ہی چاہیے مطلب گیس زیادہ آ رہی ہو یا کم آ رہی ہو لیکن یہ صرف ایک سائیڈ سے چل رہا ہو تو یہ تو صحیح نہیں ہے تو اسی طرح ابھی میں نے اس کو مکمل کمپلیٹ کر لیا ہے تو اب آپ دیکھیں گے میں اس کی گیس زیادہ کرتا ہوں یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ مکمل جو ہے یہ بہترین پاور فل اس کی گیس بھی ابھی مطلب ہمیں بہترین چاروں طرف مل رہی ہے پورا مکمل راؤنڈ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کا ابھی برنر صحیح سے کام کر رہا ہے تو ایک سائیڈ سے زیادہ جلے ایک سائیڈ سے کم تو اس کی یہ سراخ جو ہیں وہ بلوک ہو جاتے ہیں تو گھروں میں فیمیل یا میل جو بھی اس کو آسانی کے ساتھ خود ہی رپیر کر سکتا ہے میں اس کو اوپر ایک جلدی ویڈیو بنا دوں گا جس میں اس کو مکمل کلین کرنے کا میں بتاؤں گا کہ اس کے اوپر جو کار بنا جاتا ہے یہ کیسے آپ کی اس کیمیکل کی مدد سے کیسے مکمل اپنے جھولے کو کلین کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک لازمی کر لیں چینل کو نیو ہے تو فولی فور ورڈ یوٹیوب چینل کو اس ویڈیو کے نیچے ریڈ بٹن پر کلک کر کے سبسکرائب بھی کر لیں ساتھ گھنٹی کے بٹن پر پر پریس کر کے